اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے لئے جو ریسیپی لے کر آئی ہوں وہ ہے جنگلی پلاو جنگلی پلاو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے آئے ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ تقریباً مسترڈ آئل لے لیا ہے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں کٹا ہوا پیاس ڈال دیں گے ایک بڑے سا اس کی پیاس باریک باریک کٹ گئی تھی پیاس کو ہم ہلکا براؤن کریں گے پیاس ہلکا براؤن ہو رہا ہے اب ہم اس میں دو پتے پیت پاک کے وان ٹی سپون سابس دی رہا ہے تین بڑی علائی تھی چار پانچ لاؤنگ ہیں دو دارچینی کے پیس ہیں اور دس باریک کالی مرسے ہیں یہ ہم پیاز میں ڈال دیں گے یہ سابس مسالے ڈال دیں گے اور اس سے بہت اچھی پسکو آتی گے پیاز ہلکا براؤن ہو گیا اب ہم اس میں وان ٹیبل پون لسن کا پیس رہا دیں گے اور اس کو بھی براؤن کر دیں گے تاکہ لسن بھی اچھے سے پٹ جائے پیاز اور لسن اچھے سے براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس نے ایک بڑی سا اس کا ٹیبل کٹ لیا تھا اب ہم اس میں چیکن ڈال دیں گے اور چیکن کو فرائیں گے ٹکن کو ہم ساک سے آٹھ منٹ تاک اچھے سے فرائی کر دیں گے اب ہم اس میں وان ٹیبل سکون نمک دال دیں گے چکن ہمارا اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں تین چار کٹی ہوئی ہری مرتھیں ڈال دیں گے اور ایک پیالی کے قریب گازرہ کٹی میں وہ ڈال دیں گے اور ایک کلو قریباً آلو تھے کٹے ہوئے وہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے مٹر ہم باغ میں ڈالیں گے اب ہم نے اس میں مٹر ڈال دیں گے اور مٹر کو تین چار منٹ تک فرائی کریں گے ہمارے آلو مٹر چکن اور گازر اچھے سے فرائی ہو گئے اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور اس کو کبر کر دیں گے جب پانی میں بوائل آنے لگے تو پھر ہم اس میں چاول ڈالیں گے پانی میں بوائل آنا شروع ہو گیا اب ہم اس میں وان ٹیبل سپون لیمو گرہ آسک ڈال دیں گے اور ہم اس میں چاول ڈال دیں گے چاولوں کو ہم نے پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا اب پانی نکال دیا ہے پانی خوشک ہو گیا اب ہم چاولوں کو دام پہ لگا دیں گے اب ہم اس کو سات سے آٹھ منٹ کے لیے دام پہ رکھ دیں گے چاولوں کو ہم نے سات سے آٹھ منٹ کے لیے دام پہ رکھ دیا ہے چاولوں کو داما آگیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور سبزیوں کے کلر تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ سے روکیسٹ ہے اگر آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں اور اسی پی بھی ضرور ٹرائی کیا کریں اور کمنٹس میں بتایا کریں ماشاءاللہ ہمارا جنگلی پلاو تیار ہو گیا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے سردیوں میں تو یہ چاول سبزیوں والے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں سپیشلی سبزیوں اور چکن ڈالنے بڑے ہی مزے کے لگتے ہیں اور بچے بھی جب چکن ہوتا تو بچے بھی ماشاءاللہ شوق سے کھا لیتے ہیں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ جو بھی ہماری نیو ویڈیو آئے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے ملیں گے کسی نئی ریسیپی کے ساتھ کسی نئی ویڈیو میں تب تک ہمیں دیں اجازت اپنا خیار رکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ملیں گے کسی نئی ویڈیو ملیں گے کسی نئی ویڈیو